خبروں میں آگے بڑھتے ہیں لکھنو وشویدیالے میں 30 جون کے بعد پریقشائیں کرانے کے آدیش سے پردیش کے لاکھوں چھاتر چھاتروں کے ساتھ سکشک بھی ویرود میں اتر آئے ہیں اس کو لے کر سکشک سنگٹھن نے سی ایم یوگی کو پتر لکھائے ساتھ ہی اے کے ٹی او نے بھی چھاتروں کو پرموٹ کرنے کا پرستاؤ دیا ہے دراصل کورونا کال کے چلتے وشویدیالے کے چھاتروں کی پریقشائیں نہیں ہو سکی تھی اب حالات سامانی ہونے کے ساتھ ساتھ پریقشائوں کی تیتھی گوشت کی گئی تو چھاتر پریشان دکھائی پڑنے لگے کیونکہ یونیورسٹی اور کالیجوں میں بڑی سنکھیا میں چھاتر دوسرے شہروں سے آ کر پڑتے ہیں جس میں گرامیڑ چھتروں کے چھاتروں کی سنکھیا کافی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا یونیورسٹی کی پریقشائیں ساتھ جولائی سے نردارت ہونے کے بعد وہ کورونا کو لے کر اس کا ویروت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کورونا کے بڑھتے معاملوں سے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور ایسے میں پریقشائیں دینے آتے وقت کورونا فیلنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے لہٰذا انہیں ایسے ہی پرموٹ کیا جائے تو لخنوں وشو دیالے میں تیس جون کے بعد پریقشائیں کرانے کے آدیش سے پردیش کے چھاتر چھاترائیں ناراض ہیں ان کو کورونا کا ڈر ستا رہا ہے کورونا کے چلتے پریقشائیں نہیں دینا چاہتے ہیں چھاتر اور ایسے میں سکشک سنگھ نے بھی سی ایم یوگی کو چٹھی لکھی ہے ایک ایٹی یو کے بھی سبھی چھاتروں کو پرموٹ کرنے کی مانگ کی گئی ہے تیس جون سے شروع ہونے والی پریقشائوں کا یہ ویروت کیا جا رہا ہے سکشک سنگھٹن بھی اس پریقشا کے ویروت میں اتر آئے ہیں کیونکہ کورونا کے ڈر کے چلتے چھاتر پریقشائیں نہیں دینا چاہتے ہیں لگاتار پردیش میں کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں ایسے کئی چھاتریں جو دور زلوں سے آئیں گے پریقشا دینے کے لیے لکھنوں وشویدیالے کے میں اور تمام کالیجوں میں جس کے چلتے ہیں اب چھاتر ناراضگی جتا رہے ہیں اور سکشک سنگھ نے بھی سی ایم یوگی کو چٹھی لکھی ہے میں پراجل نریز آج آپ سبھی کے سامنے کے ایسا ویسے لے کے آیا ہوں جو کی نہ ہی کیول ہم چھاتروں کے لیے بلکہ دیس لیت کے لیے بھی ہیں میں ایکی ٹیو ویسویدیالے کا ایک چھاتر ہوں یعنی اے پی جبدال کلام ٹیکنیکل ایسے لیتے ہیں میں اپنے ویسویدیالے اپنے سمبانی سی ایم یوگی آدیب تیناک اور ایچارٹی منشری کو یہ بتا دوں کہ کئیول ہمارے ویسویدیالے میں دو لاک سیدک ایسے چھاتر ہیں جو اس سال پر اکچھا دیں ساتھی میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم میں سے ادھکانسکر چھاتر بھارت کے بیوین راجیوں سے آ کر آپ کے پردیس میں پڑھتے ہیں ساتھی میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے دیس میں ابھی کوویڈ نائنٹین مہاماری فیلی ہوئی ہے جو کی ہمارے پورے دیس کے لیے ایک سمان ہے دوسری بار اگر ہمارے دیس میں سبھی کے لیے یہ بیماری سمان ہے تو پھر نیم الگ کیوں ہم چھاتروں کے لیے نیم الگ کیوں بنایا جا رہے ہیں اگر کسی راجی کے چھاتروں کو اگر اس مہاماری سے خطرہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں کیا ہماری جندگی ہماری یونیورسٹی ہمارے راجی کے لیے کوئی مہینے نہیں رکھتے ہیں اتہ میرا مہودے آپ سے انرود ہے کہ ہمیں بھی سمانتہ پردان کرے اور باقی راجیوں کے جیسے ہمیں بھی پرموٹ کرے